ڈیٹیل میں گیا تو آج کی پوری تقریف اس کا ٹاپک چینج ہو جائے گا دوسری بات ایوری شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنا ایوری شب جمعہ دعا کی رات ہے ایسے دعا جس دن آپ مانگیں گے اللہ قبول کرے گا دعا پھانگنے والا ایشی اللہ وہ سنڈے کا بھی وہی اللہ ہے اور منڈے کا بھی وہی اللہ ہے اور فرائیڈے کا بھی وہی اللہ ہے اور دن کا بھی وہی اللہ ہے اور رات کا بھی وہی اللہ لیکن لیسٹر میں بیٹھ کے دعا مانگے اور بات کربلا میں امام کی ذری پکڑ کے دعا مانگے اور بات عام تاریخوں میں دعا مانگے اور بات 23rd of رمضان یا 15th of شابان دعا مانگے اور بات ویک کے عام دنوں میں دعا مانگے اور بات ہے شب جمعہ دعا مانگے اس دعا کی پاور اطاقت بہت بڑھ جاتی ہے تو آج کی رات آج کی رات دعا کی رات اور تیسرہ اور آخری ابھی میں دعا کو آپ نے دیکھا کہ میں نے صرف ایک منٹ کے اندر وائنڈ اپ کیا ابھی اس دعا کے لیے ایک جملہ باقی کوئی تیسری بات بھی یاد دلا دوں ایوری شب جمعہ تین چیزیں تیسری بات ہر شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات remembrance of death یہی تو ہمارا سبجیک اشرہ زینبیہ میں خالی آج کی رات نہیں ہم تو پورے دس راتیں اسی عنوان پر بات کر رہے ہیں شب جمعہ جب آ گئے تو شب جمعہ تو میں عام سال کے normal اور ordinary days میں بھی موت کی بات کرتا ہوں آج تو اور زیادہ اہم اور موت کو جو یاد کرنا تو اس کے لیے بھی دو چیز امام زمانہ کو یاد کرنا ہے امام زمانہ کے لیے prepared ہو کے بیٹھنا موت کو یاد کرنا اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت کے لیے prepared ہو کے بیٹھنا اور دو چیزیں یہاں پہ یاد رکھئے گا پہلی بات جب بھی موت کو یاد کرے تو اپنی موت کو یاد کرنا دوسری بات اور جو آپ سے پہلے گزر گئے آپ کے relatives ان کی موت کو بھی یاد کرنا آج ہی کی رات تو وہ رات ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اپنے مرومین کو شب جمعہ خاص طور پر یاد کیا کرو کیوں کہ اللہ ایوری شب جمعہ اگر خدا نہ کرے ہمارا کوئی مرنے والا اس وقت عذاب میں گرفتار ہے کسی پہ اگر عذاب آ رہا ہے کوئی punishment ہے تو ایوری شب جمعہ اللہ رات کے ایک حصے میں ان گناہگاروں کو release دے دیتا ہے کہتا جاؤ عذاب روک دیا گیا اور نکل جاؤ دنیا میں جاؤ اور کہیں سے کوئی نیکی لے کے آ جاؤ اگر آج کی رات تم کوئی نیکی لے کے آ گئے تو اتنا عذاب اسی کے حساب سے اسی کے proportion میں اتنا عذاب تمہارا ختم کم کر دیا جائے گا ایوری شب جمعہ ہمارے مرنے والے اپنی اپنے قبروں سے نکل کر یا incorrect wording واضی برہوس سے نکل کر ہمارے اور آپ کے گھروں کی جانب آتے ہیں یہ روحیں ہیں چنانچہ ایک ہی سیکنڈ میں دار السلام میں بھی پہنچتی ہیں اور لیسٹر میں بھی آتی ہیں رات ہمارے گھروں کے اوپر چھت کے اوپر یہ روحیں فریاد کرتی ہیں ہمیں بولاتی ہیں ہمیں آواز دیتی ہیں ہمارا نام لیتی ہیں ہمارا ریلیشن لیتی ہیں اے میرا بیٹا اے میری بیٹی اے میرے بھائی اے میری بہن اے میرے بطیجے میرے نام پہ چھوٹی سی نیکی بھی کر دو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگی انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے نام پہ مثلا اگر زندگی میں نہیں مانتے ہیں تو مرنے کے بعد ماں کی کیا بات مانیں وہ کہتے ہیں نہیں ایک وقت کا کھانا ہمارے نام پہ دے دو ایک چھوٹا سا رومال ہمارے نام پہ کسی فقیر کو دے دو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو لیکن ہمیں اس کا اتنا بینفٹ ملے گا یہ آج کی رات ابھی آپ جائیں گے میجوریٹی جا کے اپنے گھروں میں بستر پہ سو جائیں آپ کے گھر والے ساری رات فریاد کر رہے ہیں تو ایوری شب جمعہ اپنے مرہومین کو بھی یاد کرنا اور پھر اپنے آپ کو بھی یاد کرنا کہ ہم پر بھی تو یہی ٹائم آنے والا ہے ہم بھی تو اس دنیا سے جائیں گے جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے رشتے دار ہمارا خیال نہیں کر رہے تو وہ تو جو آوٹ آف سائٹ ہو تو آوٹ آف مائنڈ تو ہو ہی جاتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا زندگی میں اتنی پریپریشن کر کے جاؤ اور یہیں پہ میں نے سوٹا